ایک شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے نبی کی یہ شریعت اتنی چمکدار ہے فرمایا اس کی رات بھی اتنی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے اس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کہیں یہ نہ ہو تم حشر کے میدان میں مجھے ڈھونٹے پھرو تمہاری گردن اونٹ کے موں میں ہو اور تم مجھے تلاش کر کے کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرو میرا اس وقت ایک ہی جواب ہوگا قد بلخت میں تو پوری شریعت تمہیں دے کر آیا تھا بتا کر آیا تھا اس پہ عمل کرتے آج نجات پا جاتے آج تم نجات نہیں پا سکرے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی دیوہی شریعت پہ عمل نہیں کیا صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے آئیے ان تمام روایات اور حدیث کو سن کر اب غور کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ملاد کا طریقہ نبی نے چھپا لیا تھا یا صحابہ نے چھپا لیا تھا یا وہ حدیثیں گم ہو گئیں جن حدیثوں میں عید ملاد کا ذکر تھا کیا یہ ممکن ہے جب اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا صحابہ نے نہیں چھپایا دین سایا نہیں ہوا بلکہ دین پورا کا پورا محفوظ ہے تو پھر اس عمل کی نہ قرآن میں دلیل ملتی ہے نہ حدیث میں دلیل ملتی ہے تو پھر سنو جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر بجعت کے راستے پہ چلتا ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً جو لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا کہیں اللہ کی طرف سے وہ دردناک عظام میں مبتلا نہ ہو جائے یہ جشن عید ملعہ دن نبی یہ کمکمیں یہ جلسے یہ جلوز یہ بھنگڑے یہ ڈھون یہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رخص یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے مارڈل یہ چہروں پہ نقلی داڑکے یہ بارہ رب الاول کو بازاروں کو بجلیوں سے سجانا یہ فضول خرجی یہ ساری چیزیں اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہیں نبی کی سنت سے ٹکرا رہی ہیں جو نبی کی مخالفت کرے مالی کہتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے اس لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے تھے مسحی مسلمے ان کا یہ قول موجود ہے اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے جشن عید ملاد نبی کے جتنے عذاب مولنہ الیاس قادری صاحب نے بیان فرمائے سوچئے کیا بارہ رب الاول کا یہ دن جب نبی کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس دن جشن کیوں نہیں منایا ابو بکر کی خلافت میں آیا حضرت عمر کی خلافت میں آیا حضرت عثمان کی خلافت میں آیا حضرت علی کی خلافت میں آیا حضرت حسن کی خلافت میں آیا امیر معذیہ کی خلافت میں آیا یہ دن مسلمان مسلمان خلفاء کے دنوں میں بھی ان کی زندگی میں آتے رہے نبی کی زندگی میں آتے رہے محدثین کی زندگی میں آتے رہے کیا انہوں نے یہ جشن منایا اگر نہیں منایا تو آج اس کا منانہ دین کیسے ہو گیا اور اگر کہو کہ نہیں یہ دین منانہ بائیسِ عجروں ثواب ہے تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے جن صحابہ نے یہ دن نہیں منایا طابعین نے یہ دن نہیں منایا طبع طابعین نے نہیں منایا محدثین نے نہیں منایا آئمہ دین نے نہیں منایا تو کیا وہ عجر و سواب میں کم رہے وہ ایمان میں ناقص رہے وہ اس سواب سے محروم رہے ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل سواب بن سکتا ان تمام سوالوں کا جواب مولنک ازلیاس قادری صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ مروجہ عید ملاد النبی کا جو جشن ہے کیا صحابہ طابعین محدثین نے اس کو منایا تو قادری صاحب فرماتے ہیں ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ طابعین طبع طابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا یہ ایک عوامی وسوسہ ہے برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے میرے بھائی دیکھو ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا دراصل اوصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ اور رسول عز و جنب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منعہ نہ فرمائے تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منعہ نہیں ہے ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں ہائیکلے چلاتے ہیں گاڑییں چلاتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں کیا لیکن جس کام کو دین محمد کا ہوگے اگر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہوسکتا دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو لیکن جس کو عجر و صلاب کا باعث جانتے ہو جس کہہ کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے اس کے لئے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا نبی نے کیا یا نہیں کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم ہدایتی آفتہ ہو ہر کام میں تو واقع نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا اگر یہ دین ہوتا نبی عمل کرتے نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے وہ کہتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع تو نہیں کیا بولا علیہ السلام قادری صاحب فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا جشن عید ملاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا جب منع نہیں کیا تو پھر اجادت ہے سبحان اللہ اگر یہ بات مان لی جائے ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی جی دو تین کرنے سے نبی نے منع کیا ہے دو کر کے دکھائے ہیں تین کرنے سے منع مغرب کی کتنی نواہ رکھتے ہیں چار پڑھنے سے منع کیا ہے چار پڑھنے سے منع زہر کے کتنے فرض ہیں چھے پڑھنے سے منع کیا ہے رمضان کے کتنے روزے ہیں تیس زیادہ زیادہ تیس پینٹیس رکھنے سے منع کیا ہے بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑھتے ہیں سات نو مارنے سے منع کیا ہے سعی کے کتنے چکر ہیں سات دس مارنے سے منع کیا ہے رمی جمعات کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں سات بیس مارنے سے منع کیا ہے اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی ارے اگر دین ہے عمل تو پھر جو نبی نے کیا ہے وہ کرو اور جو نبی نے نہیں کیا وہ وگرنا وگرنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ کے اس عمل کو کیا کہو گے جنہوں نے کوفے کی جامعہ مسجد میں پتھروں پہ اللہ اکبر سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ لا الہ اللہ سو مرتبہ پڑھنے والوں سے کہا کتنے وہ ہیں جو سواب کی امید میں کام کرتے ہیں لیکن سواب انہیں ملتا اگر اگر صرف یہ ہی دیکھا جائے شریعت کے اندر دنیا کی بات نہیں کر رہا شریعت کے اندر کہ اسے منع نہیں ہے تو پتھروں پہ لا الہ اللہ پڑھنے سے منع کیا نبی نے پھر ابن مسعود نے کیوں ان کی کینکیویوں کو ٹھوکر ماری کیوں کہا بھی تو نبی کے برطن نہیں ٹوٹے ارے شریعت نام ہے قال اللہ وقال الرسول اللہ نے یہ کہا اور امام الانبیاء نے یہ کر کے دکھایا صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا یہ لڑی سلسلہ ہم تک پہنچ رہا ہے جو نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں بن سکتا دلیل دیتے ہیں مولنی الیاس قادری کہتے ہیں دلیل یہ ہے اگر تم کو صحابہ نے نہیں کیا تو پھر نہیں کریں گے تو دلیل یہ ہے کیا صحابہ کے دور میں پنکھے تھے سبحان اللہ ما شاء اللہ کیا صحابہ کے دور میں لائٹیں تھیں کیا صحابہ کے دور میں گاڑییں تھیں ہم ان بتیوں اور بلموں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے اب پنکھے کجا اے سی کا سلسلہ ہے اے سی کا ڈبا بھی یہ پرانی چیز ہو گئی اب تو سنٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے پوری پوری عمارتیں فول ائر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں پیدے گھوڑے اونٹوں کی سواریاں تھی اب جناب وہ ہواییات فضاؤں میں اڑتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور میں چراز اٹھا تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا دیں پنکھوں سے بھی تمتوں نہ فرمائیں اسی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دیں اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کیا سکتی ہیں کہ جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور میں نہیں تھا کہ صحابہ کے دور میں ہوائی جہاز تھے پھر ان کو بھی چھوڑ دو یہ کیوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مولانا بڑے عدب سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے گستاخی نہیں کرتے بڑے پیار سے بڑے پیار سے